اور یہاں پر ابھی جو ہے نا زہرین کی باجمات نماز عدا کی جائے گی ابھی پنجے پر سپری کیا جا رہا ہے یہ بھی پچھلے سال والا ہی ہمیں چینج نہیں کرنے دے رہی کیونکہ یہ جو ہے نا کرولا سے مس ہوا ہے وہ کہہ رہی ہیں نہیں بھر یہی چلے گا اللہ حمد صلی اللہ محمد و اللہ محمد مولا کا ایتنا موجزہ ہوا کہ اسی سال میں مولا نے ہمیں جانا اپنا گھر نصیب کر دیا رات کے دو بج گئے اور اس وقت ہم لوگ لائن کے پانی کی ٹینشن کی ویسے جا گئے ہوئے السلام علیکم و اینڈ گوڈ مارننگ ویسے میری سوڑکی لیٹ ہوئی ہے دھوپوپ نکل آئی ہے کافی ٹائم ہو گیا اصل میں رات کو دیر سے فارغ ہوئے تھے آپ کو تو پتہ ہے آپ نے پچھلا گلوگ دیکھا ہوگا پھر اس کے بعد ایڈڈ کرتے کرتے رات کے ساڑھے چین چار بج گئے اس کے بعد نیند آتے آتے تو پھر کافی لیٹ ہو گیا تو ظاہری بات ہے پھر اٹھنے میں تو ٹائم لگ نہیں تھا تو آج ہے ساتھوہ محورم تو اس حصہ سے ہمیں علاقے میں جو جلوس نکلے گا اس جلوس میں بھی شرکت کرنی ہے اور اس کا بھی ٹائم نکلتا جا رہا ہے سب سے پہلے چلتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ زرہ لائٹ کریں گے اتنا ہیوی کا دل کرنی رہا لائٹ میں میں نے سامنے اٹھا لیا ہے بسکٹ اور جو ہے نا چاہ ہے ساتھ میں جبکہ میں اس طرح کے ناشتے بالکل بھی نہ کرتا ہوں نہ ہی پسند کرتا ہوں بس یہ کہ کبھی کہا جب دل نہیں کر رہا اینف ہے اتنے سے گزارا ہو جائے گا بس چائے کا کپ بہت ہے ہم لوگوں نے جلوس کو جوائن کر لیا یہ دیکھیں اور یہ ہمارے علاقے میں مجلد ہے سائب الاسر وہاں سے یہ جلوس برامر ہوتا ہے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا سائب الاسر سے تو میں نے اس جلوس میں جوائن ہوا لیکن راستے میں ہم لوگوں نے یہ جوائن کر لیا ہے ماشاءاللہ سے زیارت کر لیں آپ پیچھے بھی آ رہا ہے تو یہ اچھا خاصا علاقے کے حساب سے بڑا جلوس ہوتا ہے ابھی آگے آگے جائے گا اور یہ کہاں کہ جائے گا اور راستے میں کیا کیا ہوگا یہ بھی آپ کو جانا میں بتاتا رہوں گا بھائی یہ دیکھیں یہ بچہ پہچان ہے آپ یہ اس سے پہلے والا جو بلوگ تھا میرا اس میں امام بارگاہ میں یہ ہی تھا نا جس نے محفل گرمائی تھی ایسے ہو ٹھیک ہو میں بھی ٹھیک ہو تمہاری بڑی دور سے میرے پہ نظر پڑ گئی ماشاءاللہ چار چار آنکھیں جب ہی تمہاری نظر پڑ جاتی ہے میرے پہ اچھا ابھی جلوس یہاں پر ایک جگہ پر رکھا ہے اس گھر پر ہمیشہ ہر سال پر رکھتا ہے اور یہاں پر ابھی جو ہے نا زہرین کی باجمات نماز ادا کی جائے گی اس کے بعد پھر لنگر بغیرہ ہوگا پھر اس کے بعد جانا یہاں سے جلوس آگے پڑے گا تو ابھی چل کے پہلے نماز بغیرہ پڑھ لیتے ہیں بزو بزو یار بزو پانی مل جائے گا بزو کے لیے جی بلکل وہ پڑا ہے کدھر ہے یہاں سے بزو کے لیے پانی لے لیتے ہیں اور بزو وغیرہ کر کے نا پھر ادھر باجمات نماز ادا کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دیکھیں یہ یہاں پر بھی آگیا میرے ساتھ میں نے کل کے بلوگ میں کیا کہتا انہیں پیشے سے دیکھتوں کبھی آگے سے دیکھتوں کبھی پھر دیکھتوں کبھی پھر اکبر سے اکبر یہ میرے پاس آجاتے ہیں انہوں کا بھی چینل ہیں یہاں بھائی بھی سم پویٹری کے نام سے آنا آپ لوگ میرے چینل کو لائک کیا کریں اور ان کے سپلائپ بھی آپ پڑھایا کریں نماز کے بعد ابھی نیاز مولا تقسیم کیا جا رہا ہے ٹھیک تھا آجاو آجاو بھئی ہمارے ساتھ ہی نیاز کرو ٹھیک ہے اور سب خیریت ہے چلیں جی نصیب کریں بسم اللہ کریں گھر سے کال آگئی تھی فیملی کی کہ آو گھر ہمیں بھی مجلس پہ جانا ہے ہمیں چھوڑ کر آو تو میں فیلال جلوز کو چھوڑ کر ادھر آگئی ہوں گھر فیملی کو چھوڑ کر آتے ہیں مجلس پہ اور دوسری بات یہ کہ اپنا بھی جانا علم تیار کر کے وہ بھی لگانا ہے تو تھوڑا ٹائم ہمیں یہاں لگ جائے گا یہ کام نپٹا گیا پھر ہم دوبارہ جانا تو یہ سب کام نپٹا گیا پھر ہم دوبارہ جلوس میں چلے جائیں گے فیملی بیٹھ گئی ہے گاڑی میں ہم بھی چلتے ہیں چلو جیس فیملی کو چھوڑ کر آگیا بھی چھت پہ چل کے علم فاق کو تیار کرتے ہیں اس پہ گولڈن کلر کا سپری کیا جا رہا ہے پہلے بھی تھا اس کو جائے نا اکمال سے رگڑ کے وہ اتار کے نیا کلر کیا جا رہا ہے اس پری بولیں گے اس کو اچھا اور یہ یہ ڈنڈا بھی ہے اس پہ بھی آل موس ہو گیا تھوڑا تھوڑا سا رہتا ہے فنشنگ دینی ہے اس کو ہر سال یہ مل کر کرتے ہیں لیکن خیر بڑے بھائی جانا اس کو زیادہ کامی سر انجام دیتے ہیں سات سال میں بھی تھوڑی سی ہیلپ کرا دیتا ہوں ابھی پنجے پہ سپری کیا جا رہا ہے یہ بھی پچھلے سال والا ہی ہمیں چینج نہیں کرنے دے رہی کیونکہ یہ کربلا سے مس ہوا ہے وہ کہہ رہی ہے نہیں بھر یہی چلے گا اچھا جی یہاں پر یہ مارکنگ ہو رہی ہے مارکنگ ہم لوگ اس لئے کرتے ہیں یہ مطلب یہ جگہ علم پاک کے لئے رکھی ہوئے اور ادھر ہم لوگ چپل کے بغیر جاتے ہیں یہ ننگے پاؤں ہم لوگ نے نشان بنایا ہوئے کہ اس طرف چپل کے ساتھ نہیں آنا ہم نے اچھا تھوڑی دیر ہم لوگوں نے گیت دے دیا تھا تاکہ یہ جو ہم لوگوں نے اس پرے کیا وہ سوک جائے ابھی سوک کیا الحمدللہ اور اس پر ہم لوگوں نے علم کا فریرہ ڈال دیا ہے اچھا یہ یہاں سے ہوتا ہے بند اس کو ہم لوگوں نے کھول دیا کیونکہ یہ دنڈے میں تاکہ پورا آ جائے اور یہاں پہ ابھی اس کو یہ ٹانکے لگیں گے اس کو ہم لوگ یہاں پہ جوڑ دیں گے چلے بھائیں بلندتر صلوات اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد ابھی علم کو جانے لگایا جا رہا ہے اور علم میں ہم لوگوں نے کوئی ایکسرہ کوئی شوشہ یا سجاوٹ نہیں کری سمپل ہی رکھا ہے اور ویسے بھی بس قادی کا علم ہونا چاہیے چھت پر یہ نہیں ہے کہ ایسا ہو یا ویسا ہو بس نارمل بھی چلتا یہ اور دوسری بات یہ کہ اس پر لائٹنگ کرو نا ہم لوگ کرتے ہیں ارتال لیکن لائٹنگ بھالے جتنی بھی اچھی والی لیا ہو چلتی وہ ایک مہینہ ہی ہے اور اگر بارش اگر ایک مہینے سے پہلے ہو گئے نا تو ایک مہینے سے پہلے بھی خراب ہو جاتی ہے تو ہم لوگوں نے سمپل رکھا ہے اور اوپر ایک سیور ہے وہ دیکھیں آپ سامنے ایک سیور ہے یہ جلتا ہے بس آج سے کچھ سال پہلے جب یہ نوہا آیا تھا مولا میرا بھی گھر ہووے ہوتے علمادی چھاں ہووے تو اس وقت ہم لوگ رہتے تھے رینڈ کے گھر پہ نا تو میرے بڑے بھائی کے بچے ہوتے تھے چھوٹے اور میرا ایک چھوٹا بھائی ہوتا تھا وہ ار وقت یہی جو ہے نوہا بولتے رہتے تھے مولا میرا بھی گھر ہووے ہوتے علمادی چھاں ہووے تو مولا کا ایتنا موجزہ ہوا کہ اسی سال میں مولا نے ہمیں جانا اپنا گھر نصیب کر دیا اور اس وقت جانا ہمارا کمپنی کنڈیشن گھر ہوتا تھا مطلب اوپر سیڑیاں ویڈیاں بھی نہیں تھی صرف نیچے نیچے ایک جانا گراؤن فلور تھا سہین میں صندوق رکھا بہتا تھا اس پہ چڑھ کے جم مار کے ہم لوگ چھت پہ چڑھتے تھے لیکن ادھر بھی ہم لوگوں نے علم لگایا تھا اب تو ماشاءاللہ اوپر بنوادے چھت بھی ہے تو بس پھر وہ جو نوہ جو بچے بولتے تھے وہ پھر مولا نے جانا وہ پورا کر لیا ہے بچوں کی سن لی ابھی بس اس کا بٹن آن کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ سیور جانا جلتا بھی ہے بلپ کے نہیں جلدی بٹن آن کرو آہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ علم پاک لگانے کے بعد کچھ نہ کچھ تو بھائی میٹھا نیاز ہوتا ہی ہے تو بسم اللہ کرتے ہیں اس کو بھی چک کے دیکھتے ہیں دوپیر کو جلوز چھوڑ کے جو میں گھر پہ آیا کر کے کام آم کرنے کے لیے تو اسی دن پھر علج گیا میں پھر واپس جلوز کو شرکت کر نہیں پایا خیر وہ جلوز میں سے بھی آہستہ آہستہ آنا تھا مرکدی امام بارگاہ میں تو ہم لوگ پہنچ گئے دوبارہ سے آج مرکدی امام بارگاہ میں ساتھ نے مورم کی مجلس سنے اور بھائی کدھر تھے تم لوگ دوپیر میں جو ہے نا آئینی جلوز میں کہا پہ آدمی مجھے تو نہیں ملے مجھے تو نہیں ملے مجھے تو نہیں ملے مجھے تو یہاں پہ آج ماد ہوئی تھی یہاں جاتے ہیں مجھے تو نہیں مجھے تو نہیں مجھے تو ہیں ایجا اور تم بھی یا پتا نہیں کہا پہ کھا پہی تھی جلوز میں آپ جید ہے مزاج شیطان ہے جس نے اب تک لوگوں کو انکار کرمت بور کیا ہوا ہے رات کے دو بج گئے ہیں اور اس وقت ہم لوگ لائن کے پانی کی ٹینشن کی وجہ سے جاگے ہوئے ہیں وہ ٹینشن پتہ ہی کیوں وہ اس وجہ سے کہ دو دن سے ہمارے پاس جو انڈر ٹینک ہوتا ہے جس میں لائن کا پانی آتا ہے اس پہ پانی گرا ہی نہیں ہم لوگ سمجھے شاید پانی آیا نہیں یا کیا مسئلہ ہے اور پڑوس میں گلی میں سب کے پاس پانی ہے ہم لوگ پریشان کیا ہمارے گھر پہ کیوں نہیں آئے ورنہ ہوتا ایسا ہے کہ ہمارے گھر پہ ہی پانی اکثر آیا ہوتا ہے اور پڑوس میں کسی کو ضرورت پڑی تھی ہے تو ہم لوگ دیتے ہیں اب پتہ ہے کس وجہ سے پانی نہیں ہے ہم لوگ سمجھ نہیں پائے تھے پانی انڈر ٹینک میں جو وہ لگا ہوتا ہے نا فوٹبال جو وال کے اندر لگا ہوتا ہے تاکہ اگر پانی اگر ٹینکی فول ہو جائے تو وہ فوٹبال اوپر ہوتا ہے اور وال خود ہی بند ہو جاتا ہے تاکہ پانی آور فلو نہ ہو جائے اور ٹینکی دے باہر نہ آ جائے وہ والا جو فوٹبال ہے نا ہمارا وہی خراب ہو گیا تھا جس پائپ سے پانی آتا ہے نا لائن کا وہ بند ہوا ہوا تھا اور وہیں فوٹبال جو ہے نا وہ خراب ہو گیا تھا تو ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا ہم سمجھتے ہیں شاید ہمارا پر لائن کا پانی نہیں آیا یہ تو شکر ہے کہ آج ہم لوگوں نے اس ٹینکی میں جہا کے تھوڑا معاینہ کیا تو پھر بڑے بھائی کو پتا لگا یہ تو فوٹبال ہی خراب لگی پڑی یہ وال بند لگا پڑا جس سے لائن کا پانی آتا ہے شکر ہے ورنہ تو ہم لوگ دو تین دن اور خوار ہوتے ہیں پچھلے دو دن نا ہم لوگ اتنا خوار ہوئے ہیں نا اور یہ الحمدلہ پانی آ رہا ہے رات کے دو گھنے کا ادھر ہے ٹائمنگ دی بھی کی تو بھائی اس پانی والی گوڈ نیوز کے ساتھ آج کی ویڈیو کو ہم لوگ اینڈ کرتے ہیں آپ کے ساتھ ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ